موسیقی پٹ کشش اور بہت نیک شخصیت دلوں کو مسہور کر دینے والی نورانی آواز کے مالک آواز کی دنیا کے بیت تاج پادشاہ محمد رفی صاحب کی آج برزی آداب میں فرحش شریف لنٹرانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے فن، اپنی شخصیت اور اپنے ہنر سے کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے ایسے بہت کم ہوتے ہیں جن کے اخلاق بلند ہوتے ہیں دنیا بھر کی شہرت اور فن حاصل کرنے کے باوجود وہ ڈاؤن ٹو ارث ہوتے ہیں انہی لوگوں میں سب سے بڑا نام ہے محمد رفی صاحب کا جن کی آج برسی ہے محمد رفی صاحب کو ہم سے جدہ ہوئے آج پورے اکتالیس سال گزر گئے مگر ان کی آواز کا جادو آج بھی ہر طرف چھایا ہوا ہے فلمی دنیا پر ان کا جادو چار دہائیوں تک چھایا رہا چار دہائیاں انہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے ہو گئے اور سبھی کو یہ یقین ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی آواز کا جادو چھایا رہے گا یہ وہ آواز ہے جن کی بدولت آج ہزاروں لاکھوں کا پیٹ پل رہا ہے ان کی نکل کر کے گانے والے گلوکاروں کی تعداد دنیا کے ہر شہر ہر گلی میں مل جائے گی مگر ان جیسا کوئی نہیں ملے گا انور، محمد عزیز، شبیر کمار، سونو نکم جیسے کئی سنگرز فلمی دنیا پر چھائے رہے جو محمد رفی صاحب کی نکل کرتے تھے رفی صاحب کی لا زوال آواز کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی عظیم اخلاق کی بھی مثالیں دیتے ہیں جہاں لوگ ان کی آواز کو پسند کرتے ہیں وہی ان جیسا اخلاق پانے کی بھی دعا کرتے ہیں گھر سے لے کر سٹڈیو تک، دوستوں سے لے کر سبھی فلم سٹاروں تک جن سے بھی ملتے صرف مسکرہ کر ملتے ان کے ماتھے پر کبھی پریشانی اور حیرانی کی شکن تک نظر نہیں آئی کتنی بھی مشکلات آئیں مسکرہ کر ٹالا کسی پروڈیسر یا ڈیریکٹر کے سامنے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھا جو بھی گیت گایا بے مثال ہو گیا خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی نئی نسلے بھی انہی کے گیت سننا پسند کرتی ہے بلکہ گانا بھی چاہتی ہے کیونکہ ان کے گیت گاہ کر بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے انڈیا نائیڈل اور سارے گمہ پا جیسے ریالٹی شوز میں ہم یہ سب دیکھتے ہی ہیں پورانے گیتوں میں جو بات ہے وہ نئے گیتوں میں کہاں اور رفی صاحب کے گیتوں کے کیا کہنے جی چاہتا ہے سنتے رہے سنتے رہے چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس کو ایک معمولی خاندان میں پیدا ہونے والے محمد رفی صاحب اپنے ہنر اور اخلاق کی بنا پر بہت غیر معمولی شخصیت بن گئے اور سبھی کے دلوں پر راج کیا اکتیس جولائی انیس سو اسی کو دل کا دورہ پڑھنے سے رفی صاحب ہم سے جدہ تو ہو گئے مگر اپنی آواز ہمیں تحفے میں دے گئے وہ نورانی اور پرکشش آواز جو آج کہیں نظر نہیں آتی ایسی آواز ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں ملے گی ایک بڑا مشہور گیت ان کا اکثر یاد آتا ہے کہ وقت میرے گیتوں کا خزانہ ڈھونڈے گا مجھ کو میرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا بیورو ریپورٹ ہنٹانی نیوز ممبئی